کہتا ہوں جناب علامہ ناصر باسا ملتان آپ نے مقصود سنداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دے او کل پانچ مہارمنوں محمدی پور کار سڑیا کہے پانچ مہارمنوں اسی مہارم بھارکا جہتام بیلت سے شبیع شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علامدار مرامد ویدی تمام عاتمین درہ سے مزارش ہے کے جلوسے شرکت فرمارکار سوا بہتر آرانا اصل کریں ایتو جلوس ڈاکٹر سید نصال فانشاہ کا آدمی شاہد گارکتا مزیر ویدہ تمام عاتمین درہ سے مزارش ہے کے جلوسے شرکت فرمارکار سوا بہتر آرانا اصل کریں لارا حیداری درود بھر محمد و اہلِ بیت آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم اللہ مصبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق اب قاسم محمد و اہلِ بیتِ طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المظلومین الذین آزعب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرہ حمد و عالم و لانت اللہ على عادائہم و غاصب حقوقہم و منکری فضائلہم و مسائبہم و ولایتہم و عظمتہم و حرمتہم مجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم مجمعہ بہت بہت بڑی تعداد میں موجود ہے درود پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں آفات ٹال جاتی ہیں اللہ راضی ہو جاتا ہے مل کے باوازِ بلند سلوات پڑھ لیں محمد سلوات پڑھ لیں سلوات پڑھ لیں محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم درود ایک ایسی دعا ہے کہ اگر اسے مشرق بھی طلب کرے تو خدا راد نہیں کرتا اور ان دو دعاوں کا نام ہے نماز اگر کوئی بھی نماز پڑھے اور یہ دو دعائیں نہ مانگے تو اس کی دعا اور اس کی نماز قبول نہیں شرط نماز ہیں یہ دو دعائیں ایک دعا اللہم صلی علی محمد وعال محمد اگر یہ دعا نہ مانگی جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی اس دعا کا اپنا قائل پر آیا قائل غیر قائل وہ جو بیچ میں اٹک گئے ہیں وہ بھی قائل یہ کئی بندوں کو میں نے کہتے سنائے ہو گئے نہیں علی 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 اللہ نماز میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے درود شریف میں سارے آگئے تو میں نے کہا درود میں پھر اللہ بھی آگیا پھر اللہ کی قواہی بھی نہ دے میں تھوڑا ایک ایک کو دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ صورتحال پتہ چلتی رہے ٹھیک گوھر ہے یا نہیں کیونکہ علی کی ولایت چہرے پر نظر آ جاتی ہے کئی بندے کہتے ہیں جناب کوئی موں پہ لکھا ہوا ہے کوئی متھے پہ لکھئے حسین کی ماں کی قسم علی کی ولایت بھی ماتے میں لکھی ہے اور حرامی کے ماتے کے بھال بھی بتاتے ہیں یہ علی 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 اللہ اس لیے سامین اگرامی سڑک پہ کھڑے بندے کو دیکھ کے بھی آپ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں یار یہ مومن لگتا ہے وہ بندہ بولے جو میری بات سے مرتفق ہے کہتے ہو کہ نہیں کہتے کہ یہ مومن لگتا ہے حالانکہ نہ نام کا پتہ نہ محلے کا پتہ نہ شہر کا پتہ نہ پہلے کبھی ملاقات ہی پہچانا کیسے تلیل ہے سڑک پہ کھڑے مومن خو مومن کہہ کے پہچاننا کہ ہم پہلے سے کہیں کتھے رہتے ہیں آل محمد تمہیں سلامت کریں حسین کی ماں انہیں ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں وہ ہاتھ سلامت رہیں جو علی کی حمایت میں بلان دوتے ہیں خدیری نعرہ محمد و آل محمد سلامت رکھیں سامین کے نام یہ قادر پہلی دعا ہے اللہ محمد و آل محمد نہ پڑھی جائے تو نماز قبول نہیں مسلمانوں نے درود میں جتنی فیلنگ کی ہے وہ ساری نماز سے باہر ہیں وہ بھی نماز کے اندر وہ درود نہیں پڑتے جو باہر پڑتے ہیں میرا تھوڑا پرہیز ہے آپ خود سمجھ جائے کریں آپ خود سمجھ جائے کریں وہ جو درود پڑتے ہیں وہ نہیں دوم کٹا درود تو باہر پڑتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ کرنے میں چاہتے ہیں چاہ بھی جائے بھی کھاؤ سوڑ مجلس حیدری حیدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آل کے دشمن ہو یہ تو تم درود سے ہی پکڑے جاتے ہو تم آل کے دشمن ہو یہ تو تمہارے درود سے ہی بتا چل گیا کیونکہ تم ہو اب تر کہنے والوں کی اولادیں تم نے آج تک لسول کی اولاد کو تسلیم نہیں کیا اگر آل کو ماندے حضور نے فرما مجھ میں دھوم کٹا درود مند بھیجو ہم بائی پاس بنائیں گے باہر و باہر آل کا ذکر نہیں سر نہیں ہلانا بولنا زبان سے آل کا ذکر نہیں باہر و باہر ناتوں میں بھی دیکھ لیں باقی جگہوں میں بھی دیکھ لیں چندری دشمنی ہے وہ آل سے کملی والا کملی والا کملی والا اب صرف کملی والا کہتے ہیں پہلے کہتے تھے کالی کملی والا اب کیونکہ کالے رنگ سے الرجی ہوتی ہے تو میں نے کہا پہلے کعبے کا غلاف بدلواؤ دشمنی کالے رنگ سے جو قرآن پڑھنا پڑھا اس کے حروف بھی کالے جی کالے کپڑے جہنمیوں کا لباس ہے تو میں کیسے لے کہا جی کالی کملی والے نے فرمایا ہاتھ دو گئی شیعہ کو وہ بھی کافر کہتا ہے جس کی اپنی ازان صبح والی شام والی سے نہیں ملتی میں نے کہا مولی جو پوچھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو جی کامنے چاہے زہان آنکھ نہیں میں نے کہا کون سی صویر والی کے شام والی بچوں سے دھوکا ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں موچہ کرو تو جو ہے یا نہیں پہلی دعا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد مآل محمد مسلمانوں نے باقی درود بھی پڑھے لیکن جب باہر درود پڑھتے تو وہ دو طرح کے ایک وہ کے جس میں حضور کی اولاد نہیں اور دوسری جس میں آل محمد اس میں آل انگریزی والا ہے سوچ دیکھیں اے ڈبل ایل سارے فلانے ہی و فلانے ہی و فلانے ہی و فلانے ہی درود پڑھا جاتا ہے معصوم پر سار نہیں بولنا زبان سے بات سمجھے اس میں کیا درود جو خود نجاست میں ہو درود تاہروں کے لیے ہے درود طیبوں کے لیے ہے درود پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے درود ان کے لیے نہیں جو پود پرستی چھوڑ کے کلمہ پر ہے تو نے ابھی سے درود شروع کیا ہے ان بزرگوں پر پڑھنا لیکن قرآن پڑھ ان اللہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی اللہ جب سے ہے تب سے بھیج رہا ہے تو جب تیرے بزرگ مسلمان نہیں تھے میں نے کسی کا نام دو نہیں لیا میں نے کبھی کسی کتے کا نام نہیں لیا اس لیے کہ پاک ممبر پر مجھے نجس نام لینے کی ضرورت ہی خواہ اور ویسے بھی ان کے نام کیسے لوں جن کے نام کنفرم ہیں والدیت مسلمان ایک بندے نے فتوہ دیا اس نے پنفلر چھپا اس نے کہا جی فلاں بزرگ پتہ نہیں کہنا میں جی نہیں کہا سنیے اتنی نہ سنیے یہ فلاں بزرگ وہ مولا علی کا دامات تھا اسوائیل صاحب نے تقریر کی فرما ہے میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں اگر کوئی مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگے پہلے میں اس کا خاندان پتہ کروں گا اور چھان بھی ان کرتے پتہ چلے کہ عدد ہے اب بھئی کوئی نہیں اس سے میں رشتہ نہیں دیتا حرامی کو علی رشتہ کیسے دے بھائی خواہ 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 اسوائیل صاحب نے فرما جس کے تاریخ میں چار بات پہنچا علی رشتہ کیسے لے مولیہ نے پرچا کرا دیا مولی صاحب عدالت میں پیش ہو گیا باہر پرانا یار مل گیا پیشی دے باہر پیشی پہ مل گیا اسوائیل صاحب نے فرمایا محمد ابراہیم چل چھاٹوی غلطی ہوگی اینجنہ سوڑ مجلس چل چھاٹوی غلطی ہوگی مولی ہور تا دیتا ڈاڑی غلطی نا غلطی تم اندر چل جاج کے ساہب نے پیش ہوئے پہلے پہلے وہ مولی بول پڑا یہ نا میں نے باہر آنکھیں غلطی ہوگی دےو صدا جاج نے محمد اسوائیل سے پوچھا آپ نے کہا ہے کہ غلطی ہوگی ہے اسوائیل صاحب نے فرمایا واقعی غلطی ہوگی ہے چار باپ تھوڑے بتائیں گھر جا کے کتابیں چھانی ہیں چھے اور گئے نارہ حیدری اوشبر صلوات اوشبر درود اوشبر صلوات اسی لئے تو اللہ نے میں قربان اپنے خالق پر اس کا ایک لقب ہے حکیم حکیم وہ ہوتا ہے جو منصوبہ پہلے بنائے عمل بعد میں کرے اس کا برق سودہ احمق جو کرتا پہلے منصوبہ بعد میں بنائے اسے قرآن میں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتو یسلیون علی النبی اللہ اور اس کے فرستے درود بھیجتے ہیں بھیجتے رہیں گے کیس پر نبی پر نہیں النبی پر اس نبی سے پہلے الف لام الف لام ہے جن سیاں گو نبی پر اور نبی جیسوں پر اب کتنی باتیں وہ کلیجے میں گھوٹ جاتی ہیں مجبور ہوں میں بارویں امام کے سپورٹ کرتا ہوں ریوائد پڑتا ہوں اپنے گھر سے نہیں شیعہ کتاب سے نہیں شیعہ مولوی سے نہیں اہل سنت کی کتاب سے پڑتا ہوں اہل سنت علماء سے پڑتا ہوں عدب سے پڑتا ہوں احترام سے پڑتا ہوں چیتری تمہاری ماں ہے اتنی ہماری بھی ماں ہے کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھی بھی اس کی ماں ہے اس کی ماں نہیں ہے قرآن نے کہا مومنوں کی ماں ہے ہم بھی مومن ہیں ہماری بھی ماں ہے ہماری والدانے ہماری ماں ہے جس کے ہم سارے ہی پتر ہیں اس نے جا کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میں ہانڈی بکاتی ہوں اسے دو بھرطنوں میں ڈالتی ہوں ایک کے لئے نیت کرتی ہوں یہ آپ کو کھلاؤں گی دوسرے سالن کے لئے نیت کرتی ہوں یہ خود کھاؤں گی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں حضور نے فرما آئیسا انا اللہ میں سلوک میں تم جیسا نہیں میں تم جیسا نبی پر اور نبی جیسوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر اور نبی جیسوں پر جو نبی جیسے ان پر بھیجتے ہیں آجے اللہ نے کیا فرمایا یا آئیوہ اللہزین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ یہ وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی بھیجو رائے صاحب حکم کیا تھا کہ محمد و آل محمد پر تم درود بھیجو حکم کی تعمیل ہم نے کیا کی اللہم سلی اللہ محمد و آل محمد خدایہ تو بھیج اللہ کہہ رہا تھا تم بھیجو بھیجو چوپو یہاں مسئلہ نہیں بتایا جاتا ہے مسئلوں کا حل بتایا جاتا ہے پریشان ہوں گے تو میں بھی ہو جاؤں اللہ نے قرآن میں کہا ایمان والو تم بھیجو ایمان والے اللہ سے کہتے تو بھیج باہر زہور شاہ جی ان کا سایہ خدا سلامت رکھے مجھے ساتھ ساتھ فرمائیں کہ مرشد کو پانی پھلائیں میں کہوں آت پھلائیں تو جبل بات ہو گئی اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہ ایوہ اللہ ایوہ سلوہ علیہ وسلم تم بھیجو ہم نے کہا اللہ امہ سلوہ خدایہ تو بھیج یہ درود کیا ہوا ادھر پکڑے گئے قیامت والے دن اللہ کہہ دے بھئی تو بڑی چوپ کر کے مجلس سننا میں میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم بھیجو تم الٹا مجھے ہی کہتے رہے کہ تم بھیج چلے میں حل بتا جاتا ہوں اہمیں چوپی نہ کر جو ٹریفیک کی وجہ سے مولی لیٹ ہو جائے تجھے سلوات ہی اچھے نہیں پڑ دے آج میں وعدہ پورا کیتا ہے انشاءاللہ زندگی رہی کال بھی ٹھیک سا اچھے وجہ میں ممبر پہ پہنچاؤں گا سامین اکرامیہ قدر بڑی توجہ چاہتا ہوں اللہ نے کہا تم بھیجو ہم نے کہا تُو بھیج ہاتھ دو گئی یہ جو اللہ ہمہ ہے اس کا مطلب ہے کیئر آف کیئر آف یہ پرانے بزرگ لکھتے تھے اللہ رکھے کو مل کر میں تو نہ ہی بڑے سوچ سمجھ کے لینا ایمے کوئی موہوں نہ نکل جائے اللہ رکھے سے مل کر محمد یقوب کو ملے یہ اللہ رکھے کو پہلے کیوں ملے کیونکہ محمد یقوب کئی ہے اللہ رکھے کو بتائے کہ یہ کس محمد یقوب کا خط ہے اللہ نے کہا درود پہلے میرے پاس بھیجنا چیک کروں گا جو درود کے لائق ہوگا رحمت بھیجوں گا جو لعنت کا حق دار ہوگا لعنت یہ والا درود مولوی جو باہر پڑتے ہیں یہ والا درود نماز کے اندر نہیں پڑتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگر وہاں صحابہ ہی نماز میں کہا تو نماز گئی وہ نہ آئے تو گئی آل محمد آ جائے تو گئی اگر آل محمد نہ آئے تو نماز گئی اور صحابہ ہی کا لفظ آ جائے تو نماز گئی بھائی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عید والے دن بچوں نے نانا سے کہا ہماری سواری نہیں بھائی صاحب آئیں گے حضور غریب تھے کتھیں سونے کو سواریاں تھا جن کے سڑکے لوٹ لوٹ کے تو غنی بن گیا تو مقابلہ کرتا ہے جناب امیر کے بادشاہ گو پیغمبر امیر کا بادشاہ ہے فکرہ کہ تو محمد مصطفیٰ کے اسطبل میں وہ گھوڑے کھڑے تھے جن کے سموشے اڑتیو ہی مٹی کی کشم اللہ قرآن میں کھاتا ہے جس کی سواری جبرائیل بنے وہ محمد مصطفیٰ ہے اسے کیا ضرورت کسی سواری کی لیکن نبوت جانتی تھی ہر سواری امامت کے لائق نہیں ہوتی ہر سواری کی خیاء اوقات کے امامت کو بٹھائے مہر نبوت چھکی ادھر کیا لکھا ہوا تو قرآن ایک پیر کوئی لے کر آئے اپنا ایک جو قرآن پہ پاؤں رکھ کے دکھائے اور پھر مسلمان بھی رہے اور ورنہ اندھا نہیں دعا مدینہ کے بازار میں دیکھ مہر نبوت میں قرآن ہے ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے کسی قرآن کے دوست نے رسول سے کہا بھی یا رسول اللہ حسن حسین سے کہیں زرہ تھوڑا سا ادھر ہو کے بیٹھے کیونکہ نیچے قرآن ہے پیغمبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا پیچھے ہٹا کے کہا دور ہٹ قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی آر لگایا اگر قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں پھر کہتے جی مجلسے چار دیواری کے اندر کرو اندر فورڈ وال جلوس اندر نکالو کہا پھر جلوس اندر نکالو چار دیواری میں نے کہا اگر تم حضور کو مانتے ہو تو اگر پیغمبر حسن حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے گھر کے اندر سیر کرواتا رہا بولو گے تو بات سمجھ میں آئے گی اگلے بندے جاگے نہ در آ اگر تم تھی جتے مچھلے حضرابی اگر رسول حسن حسین کو کندھے پہ اٹھا کے گھر کے اندر سیر کراتا رہا تو پھر جلوس اندر ہوں گے اور اگر محمد مصطفیٰ مدینے کے بازاروں میں آیا تو پتا چلا نبی کی شنت ہے بازاروں میں آؤ حسین کی عظمت بتاؤ اور پھر بازار بھی عید کا جب ہر کوئی ہی باہر نکلتا ہے نئے کپڑے بیٹھنے نہیں دیتے یہ ہماری حالت ہے وہ تو حضور کے عاشق دے زیارت پیغمبر کے لیے آئے سارے پیغمبر نے زلف پکڑوا دی حسن حسین کو حیرت ہے جو بندے چپ ہیں تم سائیکل کا ہینڈل دو بندوں کو نہیں دیتے ایک ہی دھر موڑے گا دوسرا ہی دھر موڑے گا ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوگا آہ محمد مصطفیٰ کو دے آدھی زلف حسن کو پکڑوائیں آدھی زلف حسین کو پکڑوائیں پیغمبر دنیا کو بتا رہے ہیں یہ اختلاف والا گھر نہیں ہے اس لیے تو زلف دونوں کو پکڑوائیں کہ جدھر میرا حسن موڑے گا ادھر میرا حسین یہ کئی بندے سوال کرتے ہیں آج کل بڑا سوال ہوتا ہے شبی بنانا چائز ہے کیا جی شبی بنانا چائز ہے میں نے کہا حسین کے لیے شبی بننا سنت ہے پیغمبر شبی بنے آقا دو جہان ہونٹ بنے حسن حسین کے لیے اور امام حسین نے کہا باقیوں کی سواریاں تو آوازیں نکالتی ہیں مر جائے حسین کا دشمن کل کا مرتا آج مر جائے رحمت اللہ العالمین نبی مرسلین عشق اول علم اول عقل اول کائنات کا سب سے سنجیدہ تری نصول حسین کی فرمائی ستیری فرمائی سے پیغمبر نے آباد نے کہا اللہم آف اللہم آف دو دفعہ موشہ نکلا خدا آیا پاکش نے میری امت خدا آیا پاکش نے حسین کے دور دو دفعہ نبی نے فرمایا یا کاب دا واجب رہی لیا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اللہ خیر رہا ہے حسین کو ایسے اٹھا کے تو نے تیسری دفعہ کہہ دیا تو میں جہنم پچھا دوں گا اگر حسین کو اگر حسین کو اس طرح کندھوں میں اٹھا کر تیسری دفعہ کہہ دیا میں جہنم پچھا دوں گا صحابہ دیکھ رہے ہیں حسین سوار ہے سامنے ایک صحابی آیا اس نے کہا کتنی اچھی سواری ہے حضور نے فرما یہ دیکھ سوار کتنے پیار ہیں تو جو نبی صحابی کے موں سے آل کے بغیر اپنی تعریف فرداش نہیں کرتا وہ تیرے موں سے آل کے بغیر درود کیسے برداش کرنے کو ایک مولوی نے مجھے کہا تم درود پڑھئے بے عدبی سے پڑھتے ہو شیئے درود تے پھر بے عدبی پڑھتے درود ہیں پھر بے عدبی کیسے نہیں تو آپ نے کہتے اللہ مسول اللہ محمد و عالم محمد شرم نہیں آتی تمہیں حضور کا نام سر محمد تو ہوئی گزتا عدب سے عمل لینا چاہیے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و محمد میں نے کہا لنبی چھوڑ کلمہ سنا یہ لانا نہیں سمجھا یہ اللہ سمجھا ہوئے میں نے کہا تُو چھوڑ تُو کلمہ سنا محمد و رسول اللہ میں نے کہا آپ سیدنا کہاں گے تُو کلمہ اتنی پہ عدبی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی کہنا سیدنا و مولانا میں نے کہا مولوی جو سید ہو اس نابی کو ہو تو وہ سید ہے آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جو بیچارہ مندر سے کلمہ پڑھتا ہوا نکلے وہ سیدنا جتنا مردی کو ہو کئی میں نے پیر دیکھئے ایک طرف شیخ دوسری طرف سید میں صدقے جاؤں جبل سے مالے موبائل بھی تو ہونا آل محمد کی عزت کی قسم کائنات کی دوسری دعا جیس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اہدن السیوط المستقیم اس کے دو ترجمے ہیں اور میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنے بھی مجلس سننے آئے وہ امام حسین کے مہمان ہیں چاہے ہمارے وہ اہل سنت بھائی بھی ہیں حسین کسی ایک فرقے کا نہیں حسین انسانیت کا بادشاہ اور الف بے میں بھی سین اور شین کٹھے صرف تین نکتوں کا فرق ہے یہ کٹھے ہیں ملکہ اسلام کے ایک جسم کے دو بازو ہیں سنی اور شیعہ یہ لڑائیاں شروع ہوئی ہیں جب سے مردائی کافر ہوئے انہوں نے پھر پیسے لگایا اچھا انہوں نے کٹھے ہو گیا ہمیں کافر قرار دلوا دیا انہوں نے نعرہ لگایا تھا شیعہ سنی مردائی بھائی 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 وہ نعرہ لگتا تھا شیعہ سنی بھائی بھائی ایک مردائی بغیرت نے علامہ حضرت سن زیدی کو مجمع عام میں کہہ دیا ختم نبوت کے جلسہ سنی شیعہ سارے بیٹھے ہوئے زیدی صاحب کو بار بار وہ کہتا تھا حضرت ابو بکر کے بارے میں شیعوں کا کیا خیال ہے کبلہ سمجھ گئے کہ یہ مردائی ہے زیدی صاحب نے ممبر پہ آ کے کہا میں مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت ابو بکر کے گھوڑے کی لیت کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہم شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے اختلافوں میں لڑا کے میں علاقہ کر دوں ملاد میں کٹھے مجلس میں کٹھے ہمارے ہاتھ میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں میں گیارویں شریف کا بھی قائل ہوں وہ امام حسین کے ختم دلاتے تھے ہر گیارہ تاریخ گیارہ تاریخ کو ختم دلانے کا مقصد کیا ہے گیارویں والوں کا ختم بیس سفر کو دادہ دروار پہ چیلم نہیں ہوتا تھا مجلس ہوتی تھی اور سن نہیں ہوتا تھا یہ اور سن مریدوں کا کام ہے بھائیستی دروازہ چھے سفر چھے محرم کو پاک بطن شریف دروازہ بتاتے ہو بحث کون تھی تھی بابا فرید مجلس کرواتا تھا دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا مرید پوچھتے تھے بابا جی کیا ہے فرما دیتے بھائیستی دروازہ ہے اندر چلا جاؤ گوھر ہے یا نہیں ہے مجلس ہوسین میں چلا جاؤ جاؤ ان بزرگوں کے دروازوں پر یہ بھی ازادہ داری ہے باقی رہ گئے مردے جی ہوتے ہیں جی نہ پانی بھی نہیں پوچھیا اوہ بھی اببا جیدی کبر لے پن گئے اوہ تو تو لے پھلوں فرشتے لے پن تو حسین کے مجمع توڑنا چاہتا ہے آ دیکھ یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنا حسین کے نام پر مرنے کے شوقین نعرہ حیدری ایسے نہیں پوچھر مزاد بن کے کمبر طبیعت بن کے سلمان نیت بن کے بہلول شریعت بن کے حسین ابن علی سے اپنی وفیداری کوادہ کرتے ہوئے تو انہوں پاس اپلانٹ کر کے سینہ کی پوری طاقت کے ساتھ زباہ کے ساتھ دل مولا علی مول علی مول علی مول علی مول نعرہ حیدری اہدین السراط المستقیم اس کے دو ترجمے ہیں ایک بہتر فرقوں کا ایک ہمارا وہ شیعہ سنی مردائی بھائی بھائی نہ رکھتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی وہ کہاں شیعہ سنی مردائی بھائی 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 پھر یہ نعرہ لگا شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی اور بندوں نے نعرہ لگایا بادشاہی مستر میں شیعہ سنی مردائی بھائی 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 کلائی ماری جاوے نعرہ تے آپ ہی جواب دے رلہ کوئی نہ ہو دے نال دی ٹھیک ہے نعرے مارے شیعہ سنی مردائی بھائی 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 اسے بندوں نے پکڑ لیا وہ ممبر پہ آگیا اس نے زیدی صاحب سے کہا تم شیعہ سنی میں اختلاف نہیں اتنے اختلاف ہیں تم دونوں میں تم بھائی بھائی ہو سکتے ہو ہم نے بھی دیکھ اختلاف کیا ہم بھائی بھائی نہیں زیدی صاحب ہن سے کہا اختلاف تو بڑے ہیں بھائی وہ بھائیوں میں ہوتے کیونکہ نبی ہوتا ہے امت کا باپ ہم شیعہ سنی کا باپ ایک ہے تمہاری ماں نے خسمی دوسرا کر لیا ہے تمہاری ماں نے خسمی دوسرا کر لیا ہے تم ہمارے بھائی کہاں سے بسم اللہ کرنا جی آل محمد آپ کو سلامت دیکھ تمہاری جتیاں چمی ہیں جی سعداد کا صدقہ ہے اس غریب حقیر کے پاس صدقہ ہے سعداد کے عزام کو ان کے بڑوں تک پہنچنے کی تو میری اوقات نہیں انہی سیدوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ لے تم بھی بھی خیرات دے دیتی ہے ایدن السلامت المستقیم ساروں کا ترجمہ ہے دکھاؤ ہمیں سیدھا رستہ راستے چلنے کے لیے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے نہیں میں پوچھتا رہا ہوں میں نے رستہ دکھاؤ سفر نہ کروں دارہنڈی مزے نہ آگے ہمارا ترجمہ ہے سیدھے رستے میں قائم رکھ جو کہتے ہیں دکھاؤ وہ سچے ہیں جو کہتے ہیں قائم رکھ جوڑی تھی بھی وہ بھی سچے کیونکہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں دکھا اور اینڈ پہ کہتے ہیں آمین جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں قائم رکھ اینڈ پہ کہتے ہیں الحمدللہ مولا علی اکبر نے صدقہ دی اللہ رہی ہے غازی سلامت لی ہے وہ کہتے ہیں الحمدلل تیرا شکر ہے سیرات اللذین ان لوگوں کا راستہ بندوں کا نہیں اللہ کا نہیں اللہ کا نہیں ان لوگوں کا راستہ یہ لوگ کون ہیں اتنے سارے آ جائیں تیری نماز نہیں ٹوٹتی ایک علی آ جائے تیری نماز یہ جو تحجد کی نماز ہے اس کے اندر چالیس زندہ مومنوں کے نام لینے پڑتے ہیں پڑتے ہیں اس لئے کہ کہیں انہیں نہیں بھی دل کرتا دل لینا پہتے ہیں چالی جیوں دے مردے جن نے مرضی جتنے مرضی لہو جی زندہ چالیس کا نام اللہ مغفر نتھو اللہ مغفر پتھو اللہ مغفر خیرہ اللہ مغفر شیدہ اللہ مغفر میدہ چالیس زندہ مومنوں کے نام لینے سے نماز نہیں ٹوٹی یہ ایک امیر المومنین کے نام سے تیری نماز چلو جو بندے غصہ ہو گئے اللہ ان کے غصے میں اضافہ کرے میں ایک روایت اور پڑھ دیتا سورہ الحمد واجب ہے اس کے بعد اپنی مرضی کی سورت الحمد واجب ہے اس کے بعد پورے قرآن میں سے اپنی مرضی کی کوئی بھی سورت وہ پڑھ لیں میں نے نماز پر یہ کہا ہے مغفوب علیہم والاواللین الحمدللہ اللہ اکبر ٹھیک ہے ایک سورت پڑھ دی ہے نا جی میں چیک کر رہے ہیں ہمتا پڑھ دی ہے نا جناب پڑھ دی ہے جی بشم اللہ الرحمن الرحیم طبب چداؤ ابی لہبن وطب یہ قرآن میں ہی ہے نا جناب میں نے پڑھ لی بتاؤ میری نماز رہی کے نہیں رہی جی رہ گئی نا سورت قرآن دی ابو لہب کا نام لو نماز نہیں ٹوٹتی علی کا نام لو نماز زور جائے تو جو ہے یا نہیں یہ ہماری ٹھیڑ سرائکی میں آفرین کہتے ہیں لعنت کو بعض دفع آفرین اور یہ علی تھا دشمن تھا کتہ ہوندہ ہے جی کھل گی ہیں آفرین ہے علی سے دشمنی چھوڑ دے مشورہ ہے منت نہیں ایک کئی بندیاں کر جاتے جی بڑی ساڑیا منتہ کر دے میں نہیں پڑھ رہا ہم نے جنت پر آش کرنا ہمیں کوئی شوق ہے ہم جنت میں راجعہ سامینے کے نام ہی خواد میرے سر پہ قرآن نکھو بطول کی چادر کی قسم علی کی ولایت کی قسم پندرہ سال بعد جناب زہر آنے سیدوں کی جوتیوں کے ساتھ کہ اکلاتا بیٹا دیا اللہ میری ناصل ختم کرے گا میں چھوڑ بولوں علی کوشش سے بندے نہیں مان سکتے ماں شریف ہو تو کھوڑا علی 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 کی محبت اکتیاری مضمون نہیں یہ اببا جی کی براست سے نہیں ملتی ماں کی شرافت سے ملتی ہے جیس کی ماں جوانی میں کریکٹر کی ٹھیک نہ ہو اسے کیا بتا کے علی اور ولی اللہ حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھیں ایدن السراط المستقیم ہمیں قائم رکھ سراط المستقیم پر سراط اللہ زین ان لوگوں کا راستہ کیڑے پتہ ہی نہ ہو بندے کو میں سروس موڑ پہ اتر کے چینگ چی والوں سے کہوں ان لوگوں کے پاس لے جا چینگ چی دانا سون کے سیرید ہوگئے ہیں بچے بچے ان لوگوں کے پاس اوہ کو پوچھے کین لوگوں کے پاس کہ میں فیٹ بھئی ان لوگوں کے پاس تو پاگل خانے تو لے جائے گا جب تجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ لوگ ہیں کون نماز عادت نہیں عبادت ہے بندہ کسی کے گھر کے باہر پھرتا رہے اور پولیس پوچھ لے کیوں میں پھر رہے ہیں بھئی یہ اینہ والا ایک کئی دا گھر ہے کعبے کے گرد پھر پہلے بتا دو کر مالک مکار خوڑ تیرا خدا تو عشبے رہنے آیا ہی نہیں البتہ نشہریوں کو خدا آیا ہے یہ حاج کیا کے لئے دین اخبار میں چھپتا ہے پچیس لاکھ فرزندوں نے توحید نے بیت اللہ کا حاج کیا ایک نشہری نے مجھے پکڑ دیا شام میں وہ جنگا جیس کوٹھے کے چکر کاٹ کے تم فرزند توحید بن جاتے ہو جو اندر آیا ہے وہ کون ہے باڑھ لے فرزند توحید علی و شباد شاہ کا نام ہے جس کی جنم بھومی کے تجکر کاٹ لے تو حاجی بن جاتا ہے اے بال تھاک رہے ٹور گئے تیرا کی بھی گاڑے سے ہونے میں آکے مار گئے آج جی غلط گیا لے نا جی میں نے اس کا گھر دیکھا ہے اس کے دروازے پہ بہتر ٹوٹیوں کی سبیل تھی جو کسی کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کو مانتا ہے وہاں رہے کے اپنے سیاسی نظر یاد ہوتے ہیں ہمیں اسے کیا لینا کیا دینا اسی نے نعرہ مروائے تھا بابری مسجد ہماری ہے اس میں ہمارا رام پیدا ہوا تھا تو میں نے مولی سے پوچھا پھر کعبہ کس کا ہے سمجھ آئے تو بولنا نا سمجھ آئے تو تمہاری اپنی مولی وہ گہدے رام پیدا ہوا تھا تو مسجد ہماری کعبے میں علی آیا تھا تو کعبہ ہوا تھا مقامِ مرتضی اکلِ بشار میں کیس طرح آتا ہوا یہ سورج شہید موشن لکوی کے چار مشنے پانا ہوا اس کے سواب شہید حمادِ اہلِ بیت شید موشن لکوی کی روح کو پہنچے سید فرماتا ہے مقامِ مرتضی اکلِ بشار میں کیس طرح آتا یہ سورج بست ہو کے رہ گزر میں کیس طرح آتا جہاں میں چاہیے ہر ایک کو گھر اپن منصب کا نشری کا خدا بندوں کے گھر میں کے نشری کا خدا ایدن الشراط المستقیم سراط اللذین انعنت علیہم جن پر تُو نے انعام نازل کی کن پر انعام نازل کی کنے نعمت عطا کی کال عرض کیا تھا نعمت ہے ولایتِ علی یہ کبھی کبھی چلتے بھرتے شکر ادا کیا کرو کبھی کبھی سجدے میں سر رکھے کہا کرو شکرا للہ خدایہ تیرا شکر ہے تُو نے علی جیسا امام عطا کیا اور یہ حوالہ دے رہا ہوں پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مجزل اللہ علی کا ان کی کتابِ سیفِ جلی علامنکرِ ولایتِ علی توجہ ہے یا نہیں ایسے مسلمانوں سے تو شیعہ متحد کے علواء کے علی علی اللہ کو پھونکے اہلِ سنت کے علواء کے علی کی ولایت میں کتاب لکھے ایسے اہلِ سنت پہ کروڑوں ایسے مولوی قربان کر دو بے سک شیعہ بھی ہوں علی کی ولایت کے منکروں بے سک سو شیعہ مولوی ہوں میں ایسے ایک اہلِ سنت مولوی کی جوتی پہ قربان کر دو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا پیغمبر نے فرما یا علی انتو شیعت کہم الفائزون علی جو جنت میں جائیں گے نبی نے فرمایا مذہب ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا حیدر کر رہا ایسے یاگلہ پچھلے میلکے نعرہ ہائی داری جو علی کا نام لے تو بے پرہیز کرے اللہ کہے گمڑے ہو کے مرے سننی شیعہ میلکے نعرہ ہائی داری پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شربندہ کیا جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا وہ بھی ڈھول بجا کے جادر اٹھا لیتا ہے تجھے تو اللہ نے پیر وہ دیا ہے جس کے سکے آرش پر جلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محراج کی رات آرش پر گئے تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر ایک فرشتے کو دیکھا جو آدھا برف کا بنا ہوا تھا آدھا آگ کا بنا ہوا تھا فرشتہ ایک تھا آدھا برف کا بنا ہوا تھا آدھا آگ کا سردی دریلہ کی بچہ آدھا برف کا بنا ہوا تھا آدھا آگ کا ہاتھ کھول کے جاد کے علی کے فضائر امیر بان کے سنہ کرو علی کے فضائر خوش ہو کے سنہ کرو علی کے فضائر فاخر کر کے سنا کرو آدھا ہشوشہ برف کا بنا ہوا تھا آدھا آگ کا بنا ہوا تھا محمد مصطفیٰ اس کے قریب سے گزر ایک برف والا ہاتھ اٹھا ایک آگ والا ہاتھ اٹھا جیسے اس نے مصطفیٰ کو سلام کیا حضور نے سلام کے طواب دیا فرسطہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے آپ کے بھائی علی کے کیا حال ہے حضور کو پتہ دھو لیکن صرف اپنے علم پر چپ کر کے چلے جاتے تو ہمیں کیسے پتہ جلتا ہوں حضور رکھے آو آرفتا تم میرے بھائی علی کو جانتا ہے اتنی دور تم میرے بھائی علی کو جانتا ہے حاش کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کتنے ہیں فرشتے یہ تو ہمیں پتہ نہیں لیکن ہم میں سے کوئی فرشتہ بھی اپنی جگہ سے بال کے برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک علی سے اجازت نہ لے رہے جی جی روح کبش کرنے کون آئے گا قلیم آلا صدقے بھی صدقے بھی ملکر مات آئے گا لامسی یونیورسٹی میں لاہور کے اندر میں ایک تقریر کرنے کیا میں نے کہا انہیں کہا جی وسیلہ بتائیں وسیلہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا جی وہ کنوں اوپر ہو بچہ نیچے ہو وہ بیچ میں کسی بزرگ کو کہہ دیتا ہے توڑ کے مجھے دے دیں یہ وسیلہ ہے مجمع میں سے کوئی موترمہ گھنیوں نے کہا جی نہیں جی نہیں اللہ میاں سے ہمارا ڈریکٹ رشتہ ہے وہ تو بچے نہیں سلیے بڑے کو کہا ہوگا کہ بچے کا ہاتھ نہیں پڑتا اللہ میاں کوئی دور دھوڑی ہے وہ تو شہر اکے قریب ہے حسین کہتے ہی حسین جو اپنے ذاکر کو کسی بھی میدان میں شرمیدہ نہ کرے سوال اس کا ختم وہاں میں نے کہا بی بی پھر اللہ میاں سے کہے خود تیرا گلہ دبا دے ملک الموت کو نہ بھیجے تیرا جو اللہ سے ڈریکٹ کھاتا ہے اور بیٹھا بھی شہرہ کے قریب ہے اتھے ہی تیرا سانگ گھٹے پتہ ہے جمل جب آج کے آگئی ہے نمل 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 آکھ ہے نمل یونیورسٹی ہے توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات یہ اور میں لا پوائنٹ دے رہا ہے سب گال کر رہے ہیں اس لیے بڑی توجہ جاتے ہوں فکر آرز کرنے چاہتا ہوں جا جا دے میری آواز آ رہی ہے سامینہ گرامی قدر فرشتہ نے کیا کہا ہم بال برابر بھی اپنی جگہ سے مرشدی حرکت نہیں کر سکتے جب تک علی سے اجادت لے لیں تیری روح نکال لے آئے گا فرشتہ تیری کامر میں آئے گا فرشتہ پولش و رات میں کھڑے ہوں گے فرشتہ اور کرالیون ولی اللہ سے دشمنی تاکہ ہم بھی قیامت میں تیری چھت رول ہوتے ہوا نہیں علی کی ولایت کا اقرار کر قیمت پوچھ نہیں ہے تو بہن اور بھائی سے پوچھ علی کی ولایت کی قیمت شبیر اور ہمشیر سے پوچھ پہلے قیمت اندازہ لگا بی بی کی چادر کی قیمت کیا پھر سوچ جس میں چادر واری ہے وہ ولایت کیا بہن اور بھائی مکہ میں بیٹھے تھے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کبلو کعبہ نے سیدزادے نے دو بچوں کا ذکر کیا ہے یتیموں کا ذکر میں ان کے والد کے لیے دو فکریں کرنا جاتا سفیر حسین تزینب دا وچکو فیدے گیا اللہ کی کائنات قربان حسین حسین کی ماں تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رولائے جھولی اٹھا کے دعا ہے آل محمد کا خالق امیر غریب کو جتنے بیٹھے ہو بی بی کے لیے سب برابر رونے والے حشی کے گھر آتے ہیں جہاں وارش ہو اس یقین کے ساتھ آئے کرو حسین کا بیٹا پرتہ غیب والا زمانے کا امام وہ تمہارا منتظر ہے پھر ایک دفعہ اعلان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں زندگی رہ گئی تو انشاءاللہ پھر ٹھیک سوہ چھ بجے میں کل بھی حاضر خدمت ممبر پہ سارے عشرے میں یہی وقت ہوگا حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمیں حسین کے اللہ سعدات عزام کی پریشانیاں دور فرمائے ان کے صدقے میں میں گناہگار کی پریشانیاں دور کرے خالی آنے والی بی بی کسی کو خالی واپس نہ بھیجے بہن اور بھائی کی میٹنگ ہوئی ہمشیر نے پوچھا بھائی کیوں پریشان ہے حسین فرماتے ہیں نانے کے ساتھ ایک علی ہوتا تھا ہر جنگ جیت کے آتا تھا میرے ساتھ چار علی ہیں میں نے جنگ جیتنی ہے مظلومیت سے یہ چار میرے ساتھ ہوئے میرا مقشد بورا نہیں ہوتا بہن اور بھائی نے فیصلہ کیا کچھ ذمہ داریاں اٹھائیں فرما حنفیہ کو بھیجتے ہیں مدینہ مسلم کو بھیجتے ہیں کوفے یہ ایک فکرہ آپ نے ساری زندگی سنا سارے ذاگرین کازمی صاحب کی بلا پڑھتے ہیں کہ مولا علی نے جناب اقیل سے فرمایا میں بہادر قبیلے کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں بڑا سوچتا تھا بچپن میں کہ علی نے کیوں پوچھو مولی صاحبان جواب دیتے تھے یہ اقیل شجروں کے ماہر تھے میں نے کہا تھے امام نہیں تھے امام علی ہے اقیل نہیں کلہ شہنا شہناو فی امام مبین کا مزدار میرا مولا علی پھر اقیل سے کیوں پوچھو پوچھا نہیں بتایا اقیل سوچنے لگ گئے بیوی بہادر چاہیے تاکہ بیٹا بہادر ہو بیٹا بہادر چاہیے تاکہ حسین کی نسرت کرے اس دن سے اقیل نے مسلم کو تیار کرنا شروع کر دی اور میں گناہگار طالب علم کا فکرہ باوظہور شاہ دی دعا سادات سے لینے کے لیے یہ اتیہ ہے جناب سیدہ کا یہ جو فکرہ پڑھنے لگا ہوں کچھ فکریں ایسے ہوتے ہیں جو جناب سیدہ ممبر پر عطا کرتی ہیں پھر زاکر کو بھی اس پر فخر ہوتا ہے یون فکروں میں سے ایک فکرہ ہے کربلا حادثہ نہیں کربلا ایکسیڈنٹ نہیں سیدوں کی دو پوچھتے لگی ہیں کربلا کو تیار کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹ اچانک کوئی واقعہ ہو جائے روڈ پر گاڑی نے بندہ مار دیا کابل وکیل اگر عدالت میں ثابت کر دے کہ کوئی دشمنی نہیں تھی اتفاقی ہے تو سزائے موت نہیں ہوتی رسول کے بیٹے کو اتفاق سے نہیں مارا ان بے غیرتوں نے ایک نہیں دو نہیں کئی لاکھ کلشکر اور ایک غریب ظاہر میں نے تحقیق کی ہے پانچ سو بندے ڈیرے اسمائیل خان سے گئے تھے حسین کو قتل کرنے ملتان تک اس کتے کی حکومت تھی سارے کٹھے ہوئے ہیں ایک غریب کو مارنے کے لئے ایک غریب ظاہرہ اور زمانہ دشمن اور دشمنی کی وجہ علی کی ولایت ابباس کی ذمہ داری حسین علی سجاد کی ذمہ دار زینب آلیہ مسلم جی مولا میرے سفیر کی ضرورت ہے کوفے میں میرے سفیر بن کے کوفے چلنا جاتا ہے اگلا فکرہ شاید آپ نے کم سنا ہو اس لیے سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہتا ہوں ایمان کی آواز ہے مسلم سفیر کو ہوتی ہے دو گواہوں کی ضرورت دو گواہ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ سفیر ہے پورے لشکر میں سے جسے دل چاہے اپنے ساتھ لے جا رو کے کہتے ہیں پھر تیری فوج کیوں بھٹا ہوں تیرے ساتھ زینب آئی ہوئی ہے ایک خاد محمد کا پکڑا دوسرا ابراہیم کا اب آدھے ہمیشہ معصوم گواہیاں دیتے رہے ہیں میں اپنے بیٹے گواہ بنا گئے دو گواہ ماں نے تیار کیے میں کہے تو بی بی حاج رہا تیرے ہیں تو نے ایک تیار کیوں اور تجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ مرنے جا رہا آدھے ایک فقر حاج رکھو ایک نہیں دو دو شہلا دے میں اللہ کی ساری کائنات قربان کروں آپ نے قبلہ سے فکرہ سنائے نہ کہ اس نے پہلے ایک پڑے کی کردن کاٹی پھر پڑے کی کردن کاٹ کے لاش اس نے مجھے سید ماف کرنا اس بے غیرت دریاں میں پھیکی وہ لاش دور گری پانی میں پہی نہیں وہی رک گئی بھائی کی لاش کے انتظار میں بھائی کی لاش رک گئی اس بے غیرت حارس نے رائے صاحب دوسری لاش دوسرے بچے کی اٹھائی اس کو دریاں میں پھیکا اب لفظ سمجھ میں آ جائے تو ماتم اتنا کرنا کہ جتنا بی بی زہراں گو رازی کرنے کے لیے مٹی پہ بیٹھ کر رونے کے لیے تیار بیٹھو ایک کی لاش دور گزی دوسرے کی لاش قریب گزری جیسے ادھر لاش گری بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا استقبال کرتے ہوئے اپنے دونوں بازووں کو کھولا وہ بندہ میری طرف دیکھے جو کہتے ہیں مجھے کبھی نونہ نہیں آیا ادھر محمد نے ہاتھ کھولے چھوٹے بھائی نے بڑے کے ہاتھ کھولے دیکھ کر اپنے ہاتھ کھولے دونوں بھائیوں کی لاشوں نے پانی میں ایک دوسرے کی طرف پڑھنا شروع کیا جیسے ہی قریب پہنچے دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو کلے لگایا کتے کے بچے ہارس نے سمجھا ابھی زندہ ہے کردنے تو کار چکا تھا لیکن ملتا دیکھ کر اس بے غیرت نے کمان میں تیروں کو جوڑا کبھی چھوٹے کو نشانہ بنایا کبھی بڑے کو نشانہ بنایا کوئی کالے بھرکے والی روکے گے دیتی حیاء کر انہوں نے تیرا کیا بھگا رہا میں صدقے ابھی بھی زہران تم پہ راضی ہو کوئی غم نہ دیکھو سوائے کہ میں حسین سے نور کی بارے سے برکتیں منت کر دوں صرف اس سے جو حسین کو رو رہا ہے میرے لئے دعا کر دے ہر وہ رونے والا زہدار میرا حق کہہ گے میں رونے والوں سے کہوں کہ بی بی کا وکیل سمجھ کے میرے حالات کے لئے دعا کریں فکروں پڑھنے لگوں بچوں کو ساتھ لے کے روک رہا ہاتھ بزرد ابھی تو بڑی منزلیں پڑی ہیں ابھی تو جنازے پر آمد ہر مجلس کو آخری سمجھ کے سنو اگلے سال وہی لوہی کا جو زندہ رہے گا کتنے تھے جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں اس بات کو دل میں رکھ کے پھر فکریں سنو بڑے لوگوں نے بیعت کی ربایتوں میں ایسی ہزار لوگ حسین کے سفیر کی بیعت کر گئے پھر ظلم کی بے وفائی کی ایسی آندھی چلی مڑ کے دیکھا تو نماز میں چھوٹے چھوٹے دو بچے مرشد جی دس سفر کا بڑا عظیم بانی سیدادہ کاضی شرائے کا نام لیا جاتا ہے لیکن میں مقتل کسی میداری سے ایک فکرہ کہتا ہوں سیدوں کے بڑے احسان تھے اس بے بیل خصوص بازو ارشادی ہاشمیوں کے اور ہاشمیوں میں بھی جب بھی یہ مطینے آتا یہ جناب مسلم کا مہمان بنتا تھا اسے جناب مسلم بڑے بڑے توفے دے کے بیٹھ بچوں کو لے کے رات کے اندھیرے میں مسلم پہنچا آواز دے کے کہتا ہے کاضی میں نہیں آتا میرے بچے تو رکھ لے جن کی جھولیاں خالی ہیں آل محمد کا خالق انہیں اولاد دے جنہیں دیئے حسین کی ماں بخش دے پردیس میں اگر کوئی بچوں کے ساتھ کبھی گیا ہو اسے اندازہ ہوگا کہ کیا حالت ہوگی جب دشمنوں کے شہر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کاضی کے دروازے پہنچا کاضی کے رنگ بدلہ کاضی کہتا ہے دشمن ہے زمانہ حسین کا اگر یہ بچے میرے گھر سے نکلائے میرے گھر کو جلا دیں گے مسلم نے کان قریب کر کے کاضی کے کان کے پاس کاضی شنائے کے کان کے پاس امیر مسلم آہستہ سے کہتا ہے اچھا کاضی اتنا احسان کر میرے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے دروازے کے اندر کر میں گلی کا موڑ مڑوں میرے بچوں کو چھوڑ دینا پھر تقدیر جانے ان کی قسمت جانے اور یہ حیدرے کر رہا ہے اور تیری جوانی سلامت ہو امام اشین علم دے رشک دے سلامت رکھے مجھے گلی کا موڑ مڑنے دے میں گلی کا موڑ مڑوں میرے بچوں کے ہاتھ چھوڑ دینا یہ حیدرے کررار کے نوازے ہیں یہ عقیل کے بوتے ہیں جزاک اللہ بھئی عجر و قمل اللہ سید زادہ فرما رہا اتنا بڑا حوصلہ میں گلی مڑوں بچے چھوڑ دینا بچے قاضی کے پاس آئے قاضی نے چھوڑ دیئے باپ بھی گلیوں میں بچے بھی گلیوں میں ساروں نے دروازے بند کر لی میں ہر سال کئی مرتبہ جناب مسلم کے مسائب پڑھتا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا میں نے پیچھے دنوں اپنے آقا کے شلط پر عمل کیا ہے مجھے پتا ہے کہ جب زمانہ دروازے بند کر لے اس وقت کیا گزرتی ہے پردیشی پر ادھر سے بچوں کی یاد آئے ادھر سے گلیوں میں بھوکا بھی پیاسا بھی ایک دروازہ کھلا تھا اس عورت کا نام تھا توان ایک رات اس نے سید کی خدمت کی رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گی یہ پیغام تھا آل محمد کی خدمت ایک رات کرنے والے کا نام پوری دنیا میں کتنے ذاکروں سے کبلا آپ سنتے توانامی مومنہ توانامی ضعیفہ مشرم قریب آئے پانی مانگا پانی مل سکتا ہے کہتی ہے پانی سے کون انکار کرے گا سینڈ راضی ہو رہی بی بی راضی پانی سے کون انکار کرے گا میرا دل چاہتا ہے باپا زہر شدی میں وہ چار لائنے پڑھوں جو کبھی آدھی رات کو بھی مجھے یاد آئے تو میری عبادت ہو جاتی جانتے ہو نا مشرم کا غازی سے رشتہ کیا ہے کیوں بھی میرے دوستو عزادار ہو جانتے ہو نا بچہ پکڑی لہا دے سردو جانتے ہو کیا رشتہ ہے اب پاس کا مشرم ابن اقیل سے اس لیے جب مسلم کو چھوڑنے آیا نا غازی حسین پیچھے رہے گے غازی خدا حافظ کہنے آیا گھوڑے سے اتر کے مسلم کہتے ہیں تیرے نال ہے پور شریف آدھا ہائے کر کرو شرم کر کرو چیخے مار کرو حسین کو حسین کو اتنا اچھا رو ارد گردہ آواز جائے انہیں پتا چلے ان کا کوئی نقصان ہوا ہے مسلم فرماتے تیرے نال ہے پور شریف آدھا نا دیکھوں سفر کراوی تیرے غیرت مند کل فوجی انہار کہیں کون سفر نباوی نا موس دا غازی چیتھا لفظ آوے سیر دھاردی بازی لاوی وہ کون زشیہ ہے جو چاہتے مسلم پہ حائے نہ کرے مسلم کہتے تیرے نال ہے پور شریف آدھا نا دیکھوں سفر کراوی تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں ہر کے کو سفر روانی نا موس نہ غازی جتھا لفظ آوے سیر دھاردی بازی لاوی توڑے اپنی بھیڑ تھی قید ونی نا زینب قید توڑے اپنی بھیڑ تھی قید ونی کبھی وقت ملے تو لاہور جایا کر زباری کے لیے لاکھ مال بھی فتوے دیتے رہے اب پاس کی بہن کا مزار ہے جا کے پرشا بھی دیا کر پوچھا بھی کر تیرے جو چھے بیٹے تھے لاہور کوئی تیرے ساتھ نہیں آیا جب نئی کعبر سے جواب آئے تو کربلا میں مارے گئے تو کوفہ میں قوم ہو گئے تو شاہ میں غریبہ میں قوم ہوئے ڈھوڑ دے ڈھوڑ دے مالہ ہار آگئی پاڑی ہے نہ ہو تو کوئی بات ہے مومنہ نے دروازہ کھولا پتہ چلا عقیل کا بیٹے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کوئی سخت لفظ کہاو تو ماف کرنا کیونکہ اس نے پہلے سختی سے کہا تھا ڈھار جاؤ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں مسلم پانی ختم کر کے جان دے کے بیٹھ گئے تھے اس نے گھر جاؤ حالات ٹھیک نہیں مسلم فرماتے جس کا گھر نہ ہو بند ہے خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا گھر نہ ہو کون ہے کہا حاشمی کہتی ہے بسم اللہ کہاں کا رہنے والا ہے مدینہ پھر کہتی ہے بسم اللہ پھر چونک کے کہتی ہے مدینہ بہت بڑا ہے کس محلے میں رہتا ہے جواب ہے محلہ بنو حاشم کا روگی کہتی ہے تیری شرافت سے مجھے خطرہ لگتا ہے بنو حاشم کے محلے میں تیرا گھر فرمائے روزہ رسول کا سایہ میرے گھروں میں پڑھتا ہے ٹڑپ کی کہتی ہے کون ہے تو اب آدھے مسلم ابن اخیل حسین کا سفیر میں حسین کا سفیر ہوں غریب کا بھیجا ہوں کہتی ہے گھار آجا حضرت مسلم کے لیے ایک میرا فقرہ ہمیشہ یاد رکھنا مسلم ابن اخیل دیباچہ کتاب کربلا ہے دیباچہ وہ ہوتا ہے جس میں پوری کتاب کے حالات سمٹ ہیں جتنے ظلم بہتر پر ہوئے اکیلے مسلم یہ لفظ گھر میں جا کے سوچنا اور ایک فقرہ اور بھی سننے اور جتنے بہادر جوان غیرت مند بیٹے ہو تمہیں یہ فقرہ سمجھ میں آ جائے گا علماء نجف میں بیعث ہوئی کہ اس پورے واقعے میں سب سے بہادر کون تھا جواب آیا مسلم اور نے کہا دلیل اسے کہ کربلا میں جو بھی نڑا اسے پتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی ہے شالہ کی صدی کان خالی نہ ہو گئے مسلم کو پتا تھا میرے پیچھے کوئی نہیں گجرات والوں جب بے غیرت مل کے حملہ کرتے تھے نا ہاش میں شیر تلوار بھی چلاتا تھا اور طلب طلب کے کہتا تھا آج میرا اکبر ہوتا آج میرا غازی میرے ساتھ ہوتا میں تم ظالموں کو بتاتا کہ اکیلے کو کیسے گھیرتے ہیں گھر کا معاشرہ ہوا آخری رات گزاری ہے مسلم ابر اقیل نماز میں آہ لاہور والی بی بی لاہور دور کوئی نہیں شام والی آئی ہوئی ہے میں تجھے دعوت دیتا ہوں آپ نے سرداز کے مسائب کو فکرہ سون ادھر باہر سے مخبری ہوئی لوگوں نے کھیرا اس کے گھر کو مسلم نے انہا لیلہ پڑھ کے تلوار نکالی مسلم باہر جانے لگے مومنہ روک کے کہتے میں زہرہ کو کیا مو دکھاؤں گی گھر کے اندر رہ کے لان تروازہ بند ہے مسلم کی آواز آئی اگر کوئی ایک فوجی بھی تیرے گھر کے اندر آگیا میں غیرت سے مر جاؤں گا اگر کوئی ایک فوجی بھی اگر کوئی ایک فوجی بھی جسے سمجھ آئے گی وہ بغیر کہہ ماتم کرے گا مسلم پوری مومنہ کے گھر فیک فوجی گوارہ نہیں حسلہ زین اور عابدین کا شام غریبہ میں جینب کا خیمہ شیمر کے ہاتھ میں نیزہ اٹھایا ہوا لوٹو تبرو کاتے علیہ و بطو موسیقی علیہ